موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پروگرام کی مذبان صدرہ مونیر ناظرین آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم بات کرنے والے ہیں لاہو شہر میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور ان ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو کہ غزشتہ دور حکومت میں شروع تو ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ان کی قسمت ایسی بگڑی کہ آج تک وہ منصوبے مکمل نہیں ہو سکے آج تک ان منصوبوں کو بجٹ نہیں مل سکے نہ صرف میگا پروجیکس کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گلی محلوں کی صورتحال بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پر جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو ایم این اے ایم پی ایز تمام حکومتی رہنما ان گلیوں کا رخ کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے لیکن جیسے ہی الیکشن چلے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی حکومتی نمائندہ نہ ان گلیوں کا رخ کرتا ہے نہ ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور نہ ہی ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ یہ ٹوٹی گلیاں دیکھ لیجئے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہی سے گزر کر سکول جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں پر مرد حضرات جاتے ہیں بارش ہوتی ہے صورتحال انتہائی خراب ہو جاتی ہے تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مختلف علاقوں کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے سر کتنے سال ہو گئے آپ کو اس علاقے میں رہتے ہوئے یہ بائیس سال ہو گئے ہیں بائیس سال ہو گئے ہیں بائیس سال سے اس علاقے کی آپ نے کیا صورتحال دیکھی بچ جیسے یہ نظر آ رہی ہے بائیس سال سے یہی چلتا آ رہا ہے ایسا ہی رہا ٹھیک نہیں ہوا کبھی یہ آ رہا ہے پہلے بھی یہ تھا آج بھی یہ بیس برس میں پہلے بھی یہ کام تھا جو نظر آ رہا ہے اب بھی یہی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ علاقہ ووٹ نہیں دیتا کیا حکومتی رہنما ووٹ لینے آتے ہیں کیا ادھر ووٹ پورے پورے لہور میں سب سے زیادہ ووٹ ہی ادھر ہے اس علاقے میں جو یہ یہاں سے جو ایم پی اے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں جان آباد علاقے ہیں آبادیاں زیادہ ہیں یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے آبادی کے حساب سے اتنا ووٹ ہے غیر حساب کے لیکن کام جو ہے اس کا کوئی حساب نہیں کبھی ادھاروں کو کوئی ایم اے نے ایم پی اے کو کسی کو آپ نے بتایا ہو کہ بھئی ادھر بھی ذرا نظرے کرم کریں دیکھیں وہ تو بتا بتا کہ تو ہم تھک گئے ہیں اسے آگے ابھی ہم نے کیا بتانا ہے جب 20 سال میں سنوائی نہیں ہوئی تو ابھی کونسی سنوائی ہیں کس کام کی ہو جائے گی ٹھیک ہے جو 20 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے اور اتنے سالوں سے یہ یہی صورتحال دیکھ رہیں گے بچے جس طرح سے سائیکل جلاتے ہیں ان روڈز پہ یہ بھی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں اور علاقہ مکینوں سے ہم مزید بھی بات کریں گے کہ ان کو ان ٹوٹی سڑکوں میں کتنی پریشانی رہتی ہے اور جب مونسون کا موسم بھی آنے والا ہو تب کتنی پریشانیاں ان لوگوں کی بڑھ جاتی ہیں کچھ یہاں پر لوگ ہیں جو کہ ساف پانی لینے کے لیے بھی آئے ہیں کیونکہ اس علاقے میں پانی کا مسئلہ بھی سالہ سال سے چل رہا ہے اور اس کو بھی ابھی تک خل نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے مجبورن لوگ اس فلٹر کا روک کرتے ہیں اور یہاں سے پانی بھرتے ہیں آ کر سر آپ یہیں اسی گلی میں رہتے ہیں جے جے ووٹ دیتے ہیں بیلکل دیتے ہوں گلی کا کیا کسور ہے آپ کی گلی بناتے نہیں ہے منظور ہوئی ہے یہ بناتے نہیں ہے منظور کب سے ہوئی ہے کس نے آپ کو بتایا کہ منظور ہوئی ہے مجھے تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ گلی منظور ہوئی ہے ابھی تو بنی نہیں ہے باہر مین پہ گندہ نالا کچھرا برا حال اس کے کوئی مسئلہ کے ایسیو نہیں ہے وہ بنانے والا جو اپنا کیا ایم پہ ایم 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 جو نا بنا پیٹی آئی کا اس نے کہا میں بنا دوں گا نہیں بنائی کتنی دیر ہو گئی ہے یہی صورتحال ہے صورتحال دس سال تو یہی ہے دس سال سے نہ پہلی حکومت نے کچھ کیا نہ اب ہو رہا ہے نہ اب ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں ہو رہا ابھی بارش آئے گی تو کیا بنے گا ادھر بارش میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ترنے پھرنے میں چلنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بتا رہے ہیں کہ منظوری تو گلی کو ملی ہے لیکن بنی نہیں ہے ناظرین اس وقت میں فیروسپور روڈ سے ملہکات چنگی عمر صدو کے علاقے میں موجود ہوں اور پہلے تو اس روڈ کی صورتحال آپ دیکھ لیجوے کہ جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے ایسی ہی پڑی ہے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کیا حال ہے بچے آپ کا ٹھیک اچھا آپ اسی علاقے میں رہتے ہو آپ کے علاقے کی گلیاں کتنا عرصہ ہو گیا نہیں بنی دو مہینے سے ایسے ہی ہیں پہلے ٹھیک تھی یہ روڈ جی دو مہینے پہلے کیا ہوا جو ٹوٹ پوٹ گئی کیا ہوا تھا پائپ ڈال ہیں پائپ گڑر لائن سی بریج کے لائنے اور گلیاں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار جی گلیاں ٹوٹی ہیں ابھی تاکنی بنی صدا باری ایسے ہی ہیں ایسے ہی رہتی ہیں ابھی بھی نہیں بنتی نہیں چاہ تو موٹر سائیکل چھلانے میں کتنے مشکل رہتی ہے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے جی موٹر سائیکل چھلانے میں بھی ان لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اور کچھ اور لوگ ان سے ہم بات کریں گے سر آپ اسی علاقے میں ہوتے ہیں ایسے ہی رکشن رہا ہے بھرو میں ایسی کافی راشو ہوتا ہے اکثر جب شام کا ٹیم ہو دھائی یا صبح ہوتا ہے کافی دیر سے ایسے ہی جال رہا ہے آپ کے رکشے کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے ایسے نقصان جب سواریے زیادہ بھروتی ہیں رکشے الٹ بھی جاتے ہیں شہر میں کیا لگ رہا ہے کتنے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں سڑکے بنائی جا رہی ہیں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کام آپ کو کتنی پریشانی رہتی ہے کتنی پریشانی رہتی ہے جب راشو ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے ہم رکشے رہے ہیں ایسے رکشے جلاتے ہیں ناصرین اس علاقے کے تاجیر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیونکہ ان کے کام بھی ان ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے متاثر رہتے ہیں سر یہ سڑکوں کا کب سے یہ صورتحال ہے علاقے کیا آپ کی اس کو تقریباً تین ساڑھے تین مہینے یہ پائپ ڈال کے چلے گئے ہوئے ہیں بس ابھی مکمل کرتے ہیں ابھی مکمل کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے کاروبار کبھی بیڑا کر رہا ہو اس سڑک کی وجہ سے ہم لوگ اتنے کے پریشان ہمیں ہیں کہ آج تک اس کے بارے میں کسی نے کوئی نہ چنہا ہے نہ دیکھے ہماری گریوں کا حال دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے وعدہ کیا پائپ لائن ڈالیں گے پائپ لائن ڈالیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ یہاں سے توڑ کے کھڑا مار کے انہوں نے چھوڑا ہوئے یہ ہم لوگ انہوں نے دکان دانوں نکٹھے ہو کہ مٹی ڈلوائی ہے تو اس کا یہ حال ہو آدھر باریز اس کا بہت بڑا حال ہو سر بارش ہو جائے پانی بھر جاتا ہے یہاں تو ایکسیڈنٹس یہ ابھی سر نے دو دن دو دن پہلے یہاں پہ لڑکے کی تانگ ٹوٹی ہے یہاں سے گزر تھا وہاں پہ ایک سائیڈ پہ اس کا پاؤں سلپ ہو ہے نیچے گیرہ اس کی تانگ پیکچر ہوگی ہے چی کے سر کتنی پریشانی تانگ سڑکوں کی وجہ سے بہت 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 ساڑھے پریشانی اپیہ نیچے پہ رہی آپ کا تو نیا ہی فرنیچے پرانا ہو گیا سارا دنیسی کو چمکاتے رہتے ہوں گے ٹھیک ہے تھوڑی جگہ دیجوے پلیس لاہور میں کیا سمجھ رہے ہیں کتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں پبلک کی فلاک کے لیے یہاں پہ کسٹمر نے کیا لینے کے لیے آنا ہے جب کسٹمر آتا ہے وہ یہاں کا محول دیکھے یہ روڈ دیکھے یہ گلیاں دیکھے ہماری کر دیا اس نے ہم کہتے ہیں ہم بیمار ہو رہے ہیں یہ اس گھٹ اس دھول کی وجہ سے ہمیں کہیں یہ نہ ہو کہ دمہ ہو جائے کسی کو جس کی وجہ سے کتنے سال ہو گئے ہیں کہ یہ فرنیچر شوروم ہے آپ کا یہاں پر فرنیچر شوروم تو یہاں پہ دس بارہ سال تھے اور دس بارہ سال میں آپ نے اس علاقے کو بہتر دیکھا ہے کچھ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس علاقے میں اس علاقے میں جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی یہ خدائی وغیرہ ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کے پیپروں میں اس ٹائم مجودہ یہ ریڈی ہے کہ یہ روڈ کلیر ہے یہاں سے لے کے نیازی چونگ تک یہ بہت بڑا علاقہ ہے جتنا بڑا بھی یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ سارا بہت بڑا علاقہ جس کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہوگا ہے اس دھول کی وجہ سے سارا دن یہاں پہ خانس خانس کے جھلنی مار مار کے بیٹ کو صاف کر کر کے اور کسٹمر کو یہ دلاسہ دے دے کے کہ یہ نیا ہے وہ کہتا ہے یہ پورانا ہے صرف اس کی وجہ سے آپ کے نئے پرنیچر پورانے لگتے ہیں اور کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے سب کچھ ہم تو اپنے حالات کو بہتر کی بہتر بہتر کی بہتر کرتے ہوئے بربادی کی طرف جا رہے ہیں صرف اس کی وجہ سے اچھا پہلے ہوتا تھا کام یا پہلے بھی ایسا ہی تھا یہ علاقہ پہلے جو تھا وہ نورمل تھا اب تو بیڑا گھر کھو گیا ہوا ہے سیر یہ ٹوٹی سڑکیں کتنی پریشانی آپ کے لیے موٹر سائیکل چلانا گاڑی چلانا بہت پریشانی ہے ہی دس اکومت کو عشت نہیں کر رہی دس بہت بھی مونسون کی بارشیں آنی یہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے جانا ایسے آپ نے پھر کام پہ آنا ہے کام پہ نہیں جائیں گے تو گھر نہیں چلے گا کام نہیں کریں گے تو گھر نہیں چلے گا کام کریں گے تو گھر چلے گا تو پریشانی بہت زیادہ کارکردگی حکومت کی کیسی دیکھ رہے ہیں فیلار تو ہمیں تو ادھر چونگی پہ کوئی نہیں نظر آئی مین روڈ بھی برا حال ہے یہ گلیاں بھی برا حال ہے پہلے حکومتوں میں کام ہوتے تھے یا تب بھی نہیں ہوتے تھے پہلے حکومتوں میں تو اتنا برا نہیں تھا جتنا اب برا ووٹ دیتے ہیں آپ ووٹ لینے آتے ہیں ہم ووٹ لینے آتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں آتا کوئی ملنے بھی نہیں آتا ٹھیک ہے جی ووٹ تو یہ لوگ دیتے ہیں لیکن ووٹ لینے کے بعد حکمران ادھر کا رخ نہیں کرتے اور عوام کی پریشانی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گلیوں سڑکوں کے حوالے سے مزید ہم نے بات کرنی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس وقت میں لیک روڈ پہ موجود ہوں میرے اس جانب فیروسپور روڈ ہے جو ان مندر کا علاقہ ہے جبکہ میری دوسری جانب انتہائی اہم انار کلی کا چوک ہے ٹرافک کا نظام یہاں پر اکثر و بیشتر ہی متاثر رہتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہاجی کیمپ ڈرین منصوبے کا آخاز تو ہوا لیکن ابھی تک سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں آدھی سے زیادہ تقریباً ستر فیصد اس سڑک کا جو حصہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور صرف تیس فیصد حصے پر اس وقت ٹرافک آپریشنل ہے نہ صرف یہاں کے رہنے والوں کے کام متاثر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہر روز اس راستے سے گزر کر اپنے کاموں پہ جاتے ہیں اپنے گھروں کو جاتے ہیں ان کے لیے خاصی پریشانی رہتی ہے یہاں پر کام کرنے والے افراد سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم کیا حال ہے سر شکر اللہ سر کتنے سال ہو گئے یہ روڈ ایسے دیکھ رہا یہڑایتین دائی سال ہو گئے اس کو بنے ایسے ٹوٹا ہوا ہمارے کاروبار خراب کی ہوئے انہوں لوگوں نے تو میں تو اتنی پریشانی کہ کوئی جل کے گاگ ہنیں جلدی آتا پارش وارش ہو جائے گی تو پھر تو ایکسیڈنٹ یہاں پہ بہت لوگ گرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کتنی اور فیملی آتی ہیں موٹسہگر پہ یہ جی پوری کے پوری روڈ انار کلی چوک تک اسی طرح ہے جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے یہ دو دھائی سال ہو گئے انہوں نے نالا ڈالا تھا اس کے بعد یہ ویسے کب ایسے چھوڑ گئے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ہم بھی ادھر بیٹھتے ہیں بہت پریشان ہیں ہم نے کئی دفعہ انسو بینر بھی لگائے تھے کہ بیو یہ بنا دو کچھ دن پہلے وہ آئے سرکوں کی پمیش کر کے چلے گئے ہیں آئے نہیں دھرز بارہ کہہ رہے تھے جی ایک افتے سے اندر اندر بن جائے گی لیکن ابھی تک کوئی نہیں سر ٹرافک کی کیا صورتحال رہتی ہے بہت خراب چل رہی ہے لوگ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کسی کا بادو ٹوٹ رہا ہے کوئی موٹر سیکل سے گر رہا ہے بہت پریشان ہیں لوگ سر کیا صورتحال آپ کو کتنی پریشانی رہتی یہاں پر آپ گوشت یہاں پہ بہت اچھا تھا اب تو کاروبار بلکل ہی یہاں پہ ختم ہو گیا ہے دو ڈائی سال ہوگا ہے یہ روڑ کو خراب کیے ہیں تو اتنی دنیا پریشان ہے اگر کوئی میرا گاہ کا بھی جاتا ہے نا وہ کہتا ہم یہاں پہ کیا لینے ہیں یار یہاں پہ آئیں گے تو ہم گر جائیں گے تو یہ بنا نہیں رہے کسی صورت نہیں بنا رہی ہے یہ روڑ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بجڑی ختم ہو گیا پاکی لاہور میں کام ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں فلاہ تو ابھی کسی جگہ پہ کام نہیں ہو رہا اگر ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہا تو اور کئی علاقے میں کام یہ تو شہر کا بیچو بیچ بڑا ہم علاقہ ہے یہ ٹرین یہاں پہ آتی ہیں نا کئی سواری اتر کے آتی ہیں یہاں پہ ٹرین پہ وہ کہتے ہیں ہم نے نارکلی میں جانا ہے جب یہ ادھر سے آتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ نارکلی ہے یہ تو پینڈ ہے گاؤں ہے یہاں پہ ٹرین ہے میٹرو بس ہے نارکلی ہے فیروسپور روڈ ہے لیکن حالات حالات بہت خراب ہیں یہاں پہ یہاں پہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ کئیوں کے بازو ٹوڑ جاتے ہیں سر آپ حکومت کی کیسی کارکردگی دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے لاہور میں نہیں جی نہیں کوئی نہیں ہو رہا طریقے انصاف والوں نے کوئی کام نہیں کیا پورے پاکستان کا کر دیا یہ دھائی سال تو ہمارے ہیں نارکلی کو ہو گیا ہے اتنا خوبصورت تھا اب بارش ہوتی تو دو دو پانی کٹھا ہو جاتا ہے ابھی تو مونسون آنے والا ہے ابھی تو بارشیں ہوں گی مونسون آنے والا ہے بہت پانی ہے کہ ابھی پیچھے تو بارشیں ہوئی تھی یہ سارا ڈوب گیا تھا اور ابھی تک کوئی عمل بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی میڈیا یہاں پہ آئی تھی وہ بھی لے کر گئے انٹرویو وغیرہ مگر کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ ہم نے تو آپ کی آواز اٹھانیا ہم پھر آئے ہیں دکھانے کے لیے مگر نیچے والا تک پہ نہیں سہی ہے ہاں ٹھیک ہے جی اے آ سر یہ آپ بھی یہں پہ کام کرتے ہیں میں کار سہم کار سہمincome دیپارٹمنٹ اچھا وہ آگے آفس ہے اس آج آiqué جی میں آفیس روڈ ٹو 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 ہر روز گزر ہوتا ہے کتنے مشکل رہتے ہیں پو ٹو 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 ج کو بارش ہو جگہا ہے اب بارش ہو گئے میں وہ نہیں ہے بارش ہو گئے جہاں گزرہ ہو جائے گا اور یہasters تک دوبارہ شروع بھی نہیں کی ان کو چاہیے تھا کہ شروع کر دیتے دیکھنا چاروں طرح تو گند پڑا ہوئے ہیں نہ یہ پروہ کرتے ہیں کسی کی اُتر جا کے دیکھیں آگے جا کے دیکھیں اور اسے بنتے بھی دو مہینے مہینہ لگنا ہے ہاں اتنی جلدی تو بننی میں نہیں تو بارش آگے ہی اس سے بعد دوبارہ بھر بننی نہیں آدھی سے زیادہ روٹ بن پڑی ہوئی ہے ٹوٹی پڑی ہے ٹوٹی پڑی ہے ساری ٹوٹی پڑی ہے آخر تک ٹوٹی پڑی ہے اور یہ جو یہ جو آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ کون سی سڑک ہے جیسے کون سی روڈ کہتے ہیں یہ روڈ بنی ہوئی جو یہ دس فوٹ کی ہے اور دس فوٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ گاڑی آ رہی ہے کہاں سے وہ آ رہی ہے یہ دیکھ سے کٹ مار مار کے آ رہی ہے یہ نہیں وانوے ٹریک ہے وہ یہ انہوں نے ڈبل وے کی ہوئی ہے یہ بھی جارہ نیچے سے جا رہا ہے آپ کے سامنے جا رہا ہے بلکل جی آپ جو روڈ تھوڑی بہت بنی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیچے جو ٹوٹ پوٹ سے بچ گئی تھی ساتھ ترکیاتی کام ہوئے لیکن اس کے بعد حالات بھی آپ کے سامنے ناظرین روڈ کے سامنے پورے کاروباری افراد اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں کسٹمرز کے انتظار میں ہیں ان کے کام اس روڈ کی وجہ سے کتنے متاثر ہوتے ہیں ان سے بات کریں گے یہ کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک ہیں آپ سنائیں ہم تو سر ٹھیک ہیں لیکن آپ کی سڑک کا بڑا برا حال ہے یہ ہمارے حکمرانہ کی مہربانی ہے اور ہمارے ٹھیکے دار کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس عذیر سے گزرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا کب سے یہ میکسیمم جونسہ دو سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ خدای کروا لیتے ہیں اس کے بعد آپ اسے فیل نہیں کرواتے روزانہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روزانہ لڑائیں ہوتی ہیں غریب کوئی یہاں پہ کھڑا موٹسا لگا دے تو اسے گلیاں پڑتی ہیں کیوں یہ عزاد ملکہ مارا یہ ہے نیا پاکستان آپ کیوں اتنا خصہ کر رہے ہیں اس لیے خصہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ روز بیٹھتی ہے کسٹمر نہیں کھڑا ہوتا ہے آپ پہ لڑے نہ کیا کریں ہم کام نہیں چل رہا کام کیا ہے کیا پہ یہ صبح کا کیا لیا صبح کا کیا لیا لیا ہم نے دو سو رویہ صرف دو سو رویہ میں کیا آپ کا گھر چلائیں گے پھر تو بھی ایسے ایسے کیا کرنا پھر گالییں دینی ہے نا ہم نے ابھی تو مونسون کی بارشیں ہوں گی مشکلات تو مزید زیادہ یہاں پہ مزید جونسا نا یہ جب گھڑا بنے گا نا پانی کھڑا ہوگا تو مزید لوگ گریں گے یہاں پہ پہلے یہ کوئی افسر آیا تھا تو یہ روڑی دالیئے انہوں نے اس سے پہلے یہ بہت زیادہ نیچے گھڑا تھا روزانہ کوئی نہ کوئی گرتا تھا وہاں پہ گھڑا تھا وہ انہوں نے وہ ٹوچ مرمت کر دی ہیں کہ چلیں جی کچھ رسہ بنجی گے کیا رسہ بنے گا دو کھڑی ہیں کھڑے یہاں سے نکلیں گے تو باندھو جگہ پھر روڈ ٹھیک ہے جی یہ غم و غصہ ہے شہریوں کا اچھے سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ سڑک پہ تو کام نہیں ہو رہا یہ تو بیچاری کی کوئی بدقسمتی ہے باقی لاہور میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے یہ جو نواز شریف کے دور میں کام ہوتا ہے مجھے وہی نظر آیا اس کے علاوہ جو سنا آپ یہ صرف پولٹک دیکھیں کہ صرف پکڑ نہیں ہے انہوں نے ٹیکس لگا دیا پکڑ لیا اسے پکڑ لیا ہمیں تسلیت دی چھوٹی کہ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ کیا یار فکر نہ کریں گھر کے بل جا رہے ہیں پانپانز دار پیا ٹھیک ہے آٹھے کی کیمت چلی گی آپ تیس سے ستر بے کلو آٹھا مل رہا ہے کر لیں گے ہم گھی کہ کہاں تک چلا گیا ہے چینی کہاں تک چلی گی کبھی تھا ایسا کہ ہم لوگوں کا زبردستی کی جو سنے بٹی میں جھوگرا ہے انسان ٹھیک ہے جو سر آپ کتنی پریشانی ہوتی ہے آپ بائیک پہ میرکہ لائے ہیں یہاں پہ بائیک کی چابی آپ کے پاس جی جی بیک پہ ہم جب بھی اکثر آتے ہیں تو ادھر زیادہ مسئل ہوتا ہے ایک دو گاڑی بھی آگے پیچھے آئے جائیں تو پہ رستے میں بہت زیادہ سواری بن جاتی ہے تو یہ تو کافی عرصے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اکثر اوقات یہاں پہ گزر ہوتا ہے تو بہت مسئلہ بنتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی ایک اور صاحب سر آپ یہاں پر کھانے پینے کی اشیاں بیشتے ہیں اور کسٹمر آ جاتے ہیں یہاں پہ بس یہ سڑک کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے پہلے تو گزارہ ہو جاتا تھا گزارہ بڑا مشکل ہے ٹرافک کی کیا صورتحال رہتی ہے کیونکہ سڑک بہت چھوٹی رہ گئی ہے ساری تو ٹوٹ گئی یہ اکیس مارچ کی اس کی بنیاد رکھی تھی وہ پہلے والے بہتر تھے وہ جو تین چار مہینے میں مکمل کر کے عوام کو سہولت دیتے تھے یہاں تو ایک سال تین چار مہینے ہو گئے کوئی پرسانے حال نہیں ہے بچہ ادھر ادھر جمع کری جا رہے ہیں پیسے سب باہر نکل جائیں گے سب سے بڑی بات ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ رزق اور عمر دونوں کو کھاتا ہے ریاست مدینہ میں جھوٹ نہیں چلتا حق اور سچ چلتا ہے آگے بس مرزی مین روٹ کی تو سننے والا کوئی نہیں ہے گلی محلوں کی کیا صورتحال آپ کی طرف ہے گلی محلوں کی یہ بل ایکشن آ رہے ہیں اب تھوڑا بہت ہلجول ہوئی ہے لیکن وہ سپیڈ نہیں ہیں جو پہلے والوں کی تھی وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے نہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں جو نظر آتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی سرویس ہے ان کی مگر پاکستان کو بہت پیچھے دکھیل ٹھیک ہے جو صورتحال تو ہم آپ کو دکھا ہی رہے ہیں ساتھی ساتھ اپنے لوگوں سے بھی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے ان ٹوٹی گلیوں کی وجہ سے نہ صرف ان کی زندگیاں متاثر ہیں بلکہ وہ شدید ذہنی عذیت کا شکار ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں تو جو پندرہ منٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ انہیں آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں تہہ کرنا پڑتا ہے اور کتنا ہی ان کا ٹائم زائیہ بھی ہوتا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فیروسپور روڈ پر گلاب دیوی چیسٹ ہسپتال کے بلکل سامنے انتہائی آہم روڈ میرے سامنے کی جانب سے عرفہ کریم ٹاور بھی ہے اسی روڈ پر ایک بڑا اہم بڑا ہسپتال بھی ہے اور سڑک کے بیچوں بیچ برسات کی آمد سے پہلے ہی ایک اور شگاپ پڑ گیا ہے اور بتایا جو رہا ہے دو بجوہات ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کراؤن فیلیر ہو گیا ہے واسا کی کارکرتگی سامنے آئی ہے جو نیچے سے سی وریج لائن گزر رہی ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ بلاسٹ کرنے کی وجہ سے یہ روڈ میں شگاپ پڑ گیا ہے جبکہ دوسری جانب گلاب دیوی اسپتال کے بلکل سامنے انڈر پاس بنانے کا آغاز ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے پائلنگ کا عمل جاری ہے اور پائلنگ کے عمل سے جب اس سڑک کو دھمک پڑی ہے ذرا پریشر آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سڑک یہاں سے بیٹھ گئی ہے یہ ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے جبکہ اگر ہم گزشتہ سال مونسون کی بارشوں کی بات کرتے ہیں تو کئی شگاپ پڑے تھے شہر کی مختلف سڑکوں پر اہم روڈز پر جس میں مین بولیوارڈ بھی شامل ہے علامہ اقبال اس کے ساتھ ست منصورہ مین بازار میں شگاپ پڑا بہت سارے علاقوں میں سڑکوں پر شگاپ پڑتے رہے ہیں اور ابھی پری مونسون کے آغاز میں ایک سے ڈیڑھ ہفتہ بتایا جا رہا ہے کہ رہتا ہے اور اس سے پہلے ہی شہر میں جو روڈز ہیں جو سسٹم ہے وہ جواب دینے لگا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس روڈ پر دو ہزار بارہ میں جب فیروسپور روڈ پر کام ہوا تھا یہاں پر نئی سیوریز لائن ڈالی گئی تھی لیکن اس کو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا پرانی لائن استعمال کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں ترقیاتی کام ایک جانب جاری ہے گلاب دیوی اسپطال کے سامنے انڈر پاس بنانے کا اور دوسری جانب یہ نیا معاملہ سامنے آیا ہے ناظرین صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ کس طرح سے ابھی مونسون کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا اور جو ہم نے گزشتہ سال مونسون کے موسم میں سڑکوں کی صورتحال دیکھی تھی ان ڈیویلپ علاقوں کی سڑکیں بیٹھ گئی تھی جہاں پر بہت کام کیا گیا تھا تو ابھی مونسون شروع نہیں ہوا اور دوبارہ سے روڈز نے وہی کام دکھانا شروع کر دیا ہے وجہ کیا ہے زین العابدین نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں زین بہت شکریہ پرگرم میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی تو مونسون شروع ہونا ہے اور ابھی سے یہ کام شروع ہو گیا ہے ریزنز دو سامنے آ رہی ہیں واسا کے جانب سے کوئی ویریفکیشن آئی ہے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے شکریہ صدرہ منیر ایک تو آپ نے بڑی ویلٹ بات کیا کہ ابھی مونسون شروع نہیں ہوا اور شہر کے یہ حالات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ مرکزی شہراؤں پر شگاہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں بسیکلی تو اس کی شگاہ پڑنے کی جس بھی مقام پر پڑتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جو چلنے والی سی وریج یا ووٹر سپلائی لائن ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ ایسا سڑک کو پکڑ لیتی ہے اور سڑک وہاں سے بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد جب اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں تو پھر چیزیں سامنے آتی ہیں ابھی جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں یہ جو گلاب دیوی ہسپتال کے سامنے مین فروزپور روڈ پر سڑک کے درمیان میں جو سیکنڈ لین چل رہی ہے اس میں جو شگاہ پڑا ہے اس کی وجہ سے ٹرافک روانی تو متاثر ہوئی رہی ہے لیکن دو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو لڈی اے کی طرف سے وہاں پہ گلاب دیوی انڈر پاس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے اب اس کی تعمیر سے قبل وہاں پہ پائلنگ کی جاتی ہے پائلنگ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر کھدائی کر کے اس کی ساکھ چیک کی جاتی ہے کہ کیا یہ اس کابل ہے یا نہیں اس کی وائیبریشن بھی ہے وہ جب وائیبریشن ہوئی تو اس کی وجہ سے جو سیوریج لائن ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ ایک جگہ سے پٹ گئی اس کو کراؤن فیلیر کہتے ہیں دوسری ایک سب سے بڑی میں آپ کو غفرت بتاؤں ابھی یہ آپ کے سامنے بڑے اس کے بہانے پیش کریں گے کہ یہ سیوریج لائن پرانی تھی سیوریج لائن پرانی تھی دو ہزار بارہ میں سیوریج لائن نہیں ڈالی لیکن وہ بہان نہیں ہوئی بلکل ایسے ہی ہے جب میٹرو بس پروجیکٹ بنایا گیا تیس ہرب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا گجو متہ سے لے کے شادرہ تک تو جہاں پر ایلیویٹی ٹریک تھا یا سڑک بنائی گئی فیروزپور روڈ کی ایکسٹینشن کی گئی نیچے کا انفرسٹرکچر بچھایا گیا پی سی ون میں وہ شامل ہے اس کے پیسے ادا ہو چکے ہیں ہوا یہ کہ یہ آٹھ سال گزرنے کے باوجود اس جو نیچے نئی سیوریج لائن ڈالی گئی تھی نئے سیوریج سسٹم ڈالا گیا تھا وہ مکمل طور پر بہال نہیں ہو سکا اور پرانے کو ہی استعمال کیا جا رہا تھا تو آلٹی میٹلی جب آپ پرانے سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ ڈال لائیں گے تو پھر یہ حالات تو ہوں گئی تو اب اس کے بعد اب ایک چیز نا اس میں واسا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے واسا انسامیہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہزار کلومیٹر کا انفرسٹرکچر ہے اب ضرورت اس حمر کی ہے کہ جو ماسٹر پلین کی منظوری دی گئی ہے اس پہ نشان دی کی جائے کہ کون کون سی جو لائن ہے وہ انگریز دور کی ہیں کس کو چالیس سال ہو گئے ہیں کس کو پچاس سال ہو گئے ہیں نہ کہ اس وقت آپ آ کے کہیں کہ جب کسی بھی جگہ پہ یہ گڑا پڑ جے پھر آپ کہیں کہ وہ لوگی یہ تو انگریز زین اللہ لابدین آپ نے کہا کہ واسا کی ذمہ داری یقینی طور پر جب بھی سیوریج کی بات آئے گی تو پھر ہم سوال واسا کے افسران سے ہی کریں گے واسا کی ہی ذمہ داری اس کو ٹھہر آیا جائے گا ہمارے ساتھ واس چیئرمن واسا شیخ امتیاز صاحب موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ پرگرم میں شامل ہونے کے لیے سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اب یہ گلاب دیوی اسپتال کے سامنے ابھی انڈر پاس کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے ابھی مونسون شروع نہیں ہوا اور وہاں پہ سڑک بیٹھ جاتی ہے کیا ریزن سامنے آئی ہے ابتدائی تحقیق جو آپ کے افسران نے کی یہ جو سڑک اچھانک طور پر بیٹھ جاتی ہے اور جہاں پہ ہمارا انڈر سیور سسٹم کام کر رہا تھا اس کو ہم کہتے ہیں کراؤن فیلور کراؤن فیلور کا مطلب ہے کہ جو پائپ لگا ہوا ہے اس کا اوپر حصہ اتنا گل گیا ہے کہ وہ جب وہاں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو مٹی اس کے اندر جانا شروع ہو جاتی پانی بڑی تیزی سے گزرتا ہے ہشتہ ہشتہ مٹی جاتی ہے تو وہ یہ کراؤن فیلور ہوتا ہے اس میں اگر پراپرلی کام نہ کیا ہو ٹریکٹرز نے تو زیادہ تار یہ بھی ہوتا ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لائنیں اکسپائر ہوگئی ہیں جو کہ مدت اس کی زیادہ ہوگی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ابھی جو کراؤن فیلور ہوا ہے میری بات اوجکی بھی ہے اس کے لئے انشاءاللہ آج رات کو کام مکمل کر دیا جائے گا ویسے بھی وہاں پہ جو ہے انڈر پاس بننا تھا اور لائن نے شیفٹ ہونی ہی تھی لائن نے تو دو ہزار بارہ میں بھی نہیں ڈالی گئی لیکن بہالی نہیں ہو سکی یہ کیا چکر ہے کہ ہم پرانی لائنوں کو استعمال کرے جا رہے ہیں پھر نہیں کیوں ڈالی گئی کروڑوں کیوں خرچ کر دیے گئے آپ یقین کریں کہ ہماری جو پرانی گورنمنٹ تھی وہ سیوری سسٹم کو اتنا وہ سیریس نہیں لیتی تھی ان کو اوپر جو چلنے والی چیزیں وہی خوبصورت لگتی تھی حالانکہ سب سے پہلی چیز جو پہلا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سیوریچ کا ہوتا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی رپورٹ آتی ہیں اس کو ہم اڈریس کرتے ہیں یہ کراؤن فیلور ہو جائے گا انشاءاللہ اور نیا ڈیزائن جو ہے کیونکہ وہ انڈر پاس کی وجہ سے اس کو ری روٹ کرنا ہے اس کا ڈیزائن بن چکا ہوا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں مونسون کی ہم بات کر رہے ہیں غزشتہ سال بھی یہی کچھ ہوا اور یہ چیزیں جو ڈیویلپ علاقے ہیں وہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ جو سو سالہ بوسیدہ لائنز ہے وہ ہم اندرون کے علاقوں میں کہتے ہیں جی اس سائٹ پہ بڑے معاملات خراب ہیں ہمارے ڈیویلپ علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہو جانا بھی ایک بڑا کوسٹن مارک ہے بالکل ایسے ہی ہے لیکن ابھی شیخ صاحب نے ایسی طرح آپ نے بجاہ فرمایا اور شیخ صاحب یہ ابھی فرما رہے ہیں انہوں نے ایک چیز کو تو ایڈمٹ کر لیا کہ جو ان کی لائنیں ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں اس میں دو تین سوال اٹھتے ہیں سر کیا واسا کی طرف سے ایسا کوئی سٹڈی کی گئی کہ یہ پتا چل سکے کہ کون کون سی سڑک ہے جس کے نیچے یہ بوسیدہ لائن چل رہی ہے تاکہ آپ اس کو ماسٹر پلین میں شامل کر لیں ایک اگلی چیز آپ نے ون لائن ون سٹریٹ آپ کی ہدایت کے اوپر شروع ہوا اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ ان بوسیدہ لائنوں کو بند کر دیا جائے نئی لائنوں کو چالو کر دیا جائے ایک وقت آیا کہ اس کی بھی پرفارمنس اب نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے تو آپ کی طرف سے انیشیٹ لے لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کام نہیں ہوتا تو اس طرح کے واقعہ تو ہوں گے جی وہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے سیوریچ پائپ لائن جو ہے وہ پرانی ہوئی ہے وہ اس کو ڈریس کی ہے اس کے لیے ہم نے جی آئی ایس سسٹم ڈویلپ کی ہے اور لاہور کا جو میجر ماسٹر پلین ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے پیسے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں دیے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایک لائن کو ہم نے جو ہے گوگل میپنگ کے ذریعے جی آئی ایس سسٹم پر کنورٹ کر دیا ہوا ہے وہ کس تاریخ کو پڑی ہے کس جگہ پہ پڑی ہے کس انچ کی ہے وہ ہم نے وہ ایک اپنا جو ہے ایپ تیار کر لیا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے تو اویلبل ہے اور میں نے کل ہدایت کی کہ اس کو پبلک کے لیے اویلبل کیا جائے کہ اگر آپ گھر کریدنا چاہیں تو آپ کے سامنے جو سٹریٹ ہے اس کا پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر پائپ لائن کتنی پرانی ہے اور کتنے انچ کی لائن ہے تاکہ آپ وہ بھی ایک مدنظر رکھیں اب ایک اور بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ترقیاتی کام شروع کیے جاتے ہیں اب مختلف شہر کے مقامات پر میگا پروجیکٹس دیے گئے ہیں شیرہ والا کی بات کر لیں ہم گلاب دیوی کی بات کر لیں اسی طرح سے جب بھی مونسون شروع ہونے والا ہوتا ہے تو پھر ہم میگا پروجیکٹس دے دیتے ہیں پھر دوس مارکٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کیا مونسون اثر انداز نہیں ہوتی ان کے ترقیاتی کاموں کو جی اس میں ڈلے ضرور ہوتا ہے یہ اگر کہنا ہی نہیں ہوتی لیکن سارا سال جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے اور قدرتی بات یہ ہے کہ جب وہ اس کی اپروول ہوتی ہے کوئی چیز جو ہے وہ کمیشنر صاحب کی کمیٹی ہے اس میں جانا ہوتا ہے کسی نے کیبنیٹ کمیٹی میں جانا ہوتا ہے کس نے اس کی بھی اوپر ایک کمیٹی منی ہوئے ہیں اس میں جانا ہوتا ہے اس کو ایسے نہ کر لیں کہ ہر بجٹ سے پہلے آپ بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ بجٹ جون میں آتا ہے اور جون میں ہی مونسون شروع ہو جاتا ہے یہ دکھتی رکھ چھیڑی ہے ازان اللہ عبدین میں نہیں جی بلکل یہ ہمیری بھی دکھتی راگ ہے اور ہماری ساری عوام کی دکھتی راگ ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جب مونسون شروع ہوتا ہے اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس میں کئی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں پرائیٹی پر کرنے ہیں تو جب وہ پرائیٹی پر کرنے کے لیے ہم پیٹتے ہیں تو ایک سال کا پروسیجر جو ہے ہمارا کم از کم ہماری گورنمنٹ یا ہماری جو بیروکریسی وہ لگاتی ہے اس کو گورننس کو بیرہ خیال ہے بہتر بنانے کی ضرورت ہے میں خود اس کے خلاف ہوں کہ اتنی زیادہ کمیٹیاں منہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے اب دیکھیں فیسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس وہ بھی تخییر کا شکار رہے کیونکہ ہم ایک دپارٹمنٹ کی نہیں ماننی جانی کوئی پانچ دپارٹمنٹ ہیں وہ پانچ چھے دپارٹمنٹ اگر ایک پیش پر نہیں پھر اداروں میں ریفارمز کیا ہی اداروں کی آپس میں جب کلیبریشن کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے جس دارے ہر ادارے کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہی وہ اپنے فیصلے خود کریں ٹھیک ہے اور خود کر کے ہم نے یہ لکھ کے بیجا ہوا ہے کیونکہ آج سے کتنے سال پہلے واسا نے کہہ دیا تھا کہ یہ تکنالوجی ہے یہ فائنل کریں آچھا سر اب مجھے یہ بتائیے واسا کی جانب سے جس جگہ پر سیوریج لائن ڈالی جانی ہے اس سڑک کو توڑا جانا ہے وہ سڑک کس نے بنانی ہے یہ واسا کی ہی کونٹریکٹ میں شامل ہوتی ہے لیکن واسا میشہ وہ جو اس کی ایکزیکیوشن ہے وہ اس کا جو ایکسپرٹ ردارہ ہوتا ہے اس کو دیتا ہے جیسے موسیبل کارپریشن ہے اس کو دے دیا یا لیے ہے اس کو دے دیا سین لاہور کے کتنے ہی بدنصیب علاقے کہ جہاں پر واسا نے سیوریج لائن تو ڈال دی ابھی میں چنگی امر سدو سٹاپ سے ہو کے آ رہی ہوں چوک سے کئی مہینے ہو گئے لائن ڈال گئی مین روڈ بھی ٹوٹی پڑی ہے اندر ساری گلیوں کا براہ روڈی نہیں بنایا کسی نے صدرہ آپ تو چنگی امر سدو سے ہو کے آئی ہے میں آپ کو نا مین جو ایسی شہرہ پہ لے جاتا ہوں جو کہ لاہور کی ہر سڑک کے ساتھ بلواستہ اور بلاواستہ منسلک ہے مول روڈ مول روڈ سر ہائی کورٹ کے بلکل سامنے آگا شورش کاشمیری رحمہ اللہ لہ روڈ آپ نے حاجی کیمڈرین بچھائی اس کے بعد اس سڑک کو لاوارس چھوڑ دیا اس کے ساتھ نابہ روڈ اس کو لاوارس چھوڑ دیا گیا کیا سر کسی جگہ پہ آگے شیخ صاحب کو فنڈز کا ایشو آجاتا ہے ابھی بھی جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ ہے انہوں نے ایم ڈی واسا کو لیٹر لکھیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو پروگرس ہے وہ بہت سلو ہے تو اب تو گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ خود مان رہے ہیں کہ آپ کام نہیں کر رہے تو کہاں پہ آکے ہرڈل آجاتی ہے جب آپ ہے کوئی ہرڈل کوئی رکاوٹ ہے بھی اس میں کہ سارے فنڈ موجود ہیں دیکھیں واسا کی طرف سے کوئی ہرڈل لی ہے میں یہ واسا کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا اگر واسا کی طرف سے کوئی ہرڈل ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کون بانتا ہے ابھی حاجی کیمس کا آپ نے منصوبے کا ذکر کیا ہے حاجی کیمس سے لے کر چبرجی تک سوائے نابار اڑ کے اور اس کے آگے بھی ہم شام روڈ جرنگ روڈ اور اس کے پار جو ہے پہنچ چکے نہیں مونسون سے پہلے آپ کو وہ بننے نظر آئیں گے کیونکہ اس پہ کام جو ہے آج کل میں شروع ہونے جا رہا ہے مونسون سے پہلے زین العابدین کیا ممکن ہے یہ تو شہریوں کو اور سڑک بننے والی ہیں اس دفعہ تو شیخ صاحب پہ مونسون بھی بڑا بھاری آنے والا ایک تو انہوں نے تیز بارشوں کی سر پیشکوئی کر دی ہے دوسرا واسا فہلی دفعہ اس مونسون میں تجربہ کرنے جا رہا ہے کہ جتنے ڈسپوزل سٹیشنز ہیں یہ نیجی کمپنی سے اب یہ چلوائے گا نیجی کمپنی اس کی مینٹرینس کرے گی اس سے پہلے واسا کی یہ تاریخ میں پہلی زفر ہو رہا ہے سر کیا کیا مونسون کے حوالے سے آپ نے تیاریاں کر رکھی مونسون کے حوالے سے دو آ رہا ہے جی ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ ایک نیا سسٹم آ رہا ہے یہ فیل نہ ہو جائے لیکن اس کے لیے میڈیا نے بڑا اچھا ایلیٹ کیا اور میں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا وہ ایمڈی صاحب ڈی ایمڈی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان کو اپنے تحفظات سے اگاہ کر دی ہے کہ اس میں جو ہے کانٹریکٹ کے مطابق ان کو پرفارم کرنا پڑے گا جو کمپنی نیجی کمپنی ہے اور انہوں نے مجھے اس کی یقینہ ہنی کرائی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی کتا ہی نہیں ہوگی اس کے علاوہ میں خود اب تمام ڈسگوزل کا چکر لگاؤں گا اچھا سر دوسرا میں دوبارہ سے اسی پوائنٹ پہ آتی ہوں جانسے ہم نے شروع کیا تھا گلاب دیوی اسپطال پہ جو نیا منصوبہ شروع ہو رہا ہے کیا یہ جو اب سڑک بیٹ گئی ہے اس کے بعد اس کو روکا جائے گا دیکھا جائے گا سی بریج لائنز کی کیا صورتحال ہے یا پھر نہیں ڈالی جائے گی کیا ہوگا یہ جو مرکزی شہرہ ہے جس کو اب بند کرنا ہے یہ کتنی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی یہ آج بند کی ہے انشاءاللہ کال ٹرافک کے لئے کھول دی جائے گی تو میں نے ابھی بات کی ان سے کیونکہ یہ اشارہ اس طرح کی نہیں کوچھ اس کو بند کیا جا سکے ایک دن کا ٹائم دیا وہ سیدھا لائن کا کیا ہوگا سر اگر کچھ دن کے بعد سڑک دوبارہ بیٹ جاتی ہے پھر کیا ہوگا آپ کو بتایا ہے کہ وہ میگا پروجیکٹ کے اندر شامل ہے وہ جو انڈر پاس بننا ہے اس کے اندر وہ چیز شامل ہے اس لئے انشاءاللہ یہ لائن وہ ریپلیس ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے زین العابدین ہمارے ساتھ موجود رہے ناسرین آج کے پروگیم میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے لاہور شہر میں نہ صرف میگا پروجیکٹس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گلی محلے کے کام ہیں وہ بھی سست روی کا شکار ہیں باسا کے افسران سے ہم نے بات کی ہے معاملہ اٹھایا ہے ان کے جانب سے ایک بار پھر سے امید دلائی گئی ہے کہ جلد کام ہو جائے گا جبکہ دوسرے جانب مونسون کی آمد ہے تیز بارشوں کا الڑ جاری کیا گیا ہے اس مونسون میں کیا تیاریاں کی گئی ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا ہے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لئے لیکن شہری ابھی بھی پریشان ہے کیونکہ ان کی گلی محلوں کی سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں اور وہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں عذیت کا شکار ہوتے ہیں مجھے آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ احنی کے بارے